ہالو اسلام علیکم ہالو اسلام علیکم جی جی وعلیکم السلام جی میں عبداللہ علی بروہی بات کر رہا ہوں ذلہ نواب شاہ سنٹر اللہ اکبر اکیال ہے بہت عرصے بعد کسی بروہی کی کال آئی ہے حکم کریں اچھا میرے آپ سے ایسی کرتے ہیں انفرمیشن کوچھ نمبر انٹرمنٹ سے میں نے احسن کیا کہ لیکن وہ ابھی استعمال میں نہیں آرہے ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے کون سے نمبر ہے 042-9200-731 یہ کس کا نمبر ہے یہ داریکٹر کے ایک 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 پنجاب اچھا پنجاب کا تو دیکھنا پڑے گا ان کا کیوں نہیں آپ کو ریسپونس نہیں مل رہی میں دیکھ لیتا ہوں میرے پاس بھی نمبر ہیں لکھے ہوئے ان کے وہاں رفیق کیا نام ہے رفیق اختر ہیں آج کل ڈائریکٹر انفرمیشن ایک ریکلچر کے اچھا بات دراصل یہ ہے کہ میں اس سے بھی محل جو رسارے ان کے چھتے ہیں جب مخصوصی اس کے ساتھ وہ بھی ان کے مغواتا ہوا اور مجھے دیوانی جو ہے آپ کے اس پروپیشن سے محبت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وہ آپ ادھر سے اس طرح کریں نا ان کے دیریکٹر انفرمیشن چلے میں آپ کو ان کا دیکھتا ہوں ان نمبر میرے پاس اگر رفیق اس کا لکھا ہوا ہے نا تو وہ میں دیکھتا ہوں نا ہوا تو جو پنجاب کا ان کا ڈائریکٹر جنرل ہے نا ڈی 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 بالکل ان کا نمبر بی میں آپ کو دے دیتا ہوں ڈاکٹر انجم کا ڈی ڈی بالکل ڈاکٹر انجم علی کا نمبر لکھ لیں ڈی وہ میرے پاس ہے ڈی آپ لکھوائیے 042 ڈی 9200 ڈی 732 اچھا ایک اور ان کے ڈائریکٹر ہیں ان کا لکھ لیں 042 ڈی 9200 ڈی 752 اچھا ٹیک ہے یہ ان سے جب آپ کانٹیکٹ کریں گے نا تو انہیں کہیں کہ جی آپ کے جو انفرمیشن میں رفیق اختر صاحب ہیں ان کا نمبر چاہیے تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو رہنمائی کریں گے اور میں دیکھتا ہوں رفیق اختر کا اگر اس کا میرے پاس بھی نمبر تھا میرا بڑا پیارا دوست ہے اور یہ بھی میرے خاصے دوست ہیں اور ان کو میرا سلام بھی دیں اور جو بھی چاہیے آپ کو ان کو لکھیں اور ان کا ایک جو رسالہ ہوتا ہے اگری کلچر کا جی جی وہ منگوائیں ان سے زراعت نامہ جی جی زراعت نامہ اچھا ایک اور بھی وہاں لاہور میں تو بہت سارے میکزین چھپتے رہتے ہیں اچھا اور جب آپ ایک بات آپ سے ڈسکس کرتے چلیں کہ یہاں پر چن میں سویتیاں کافی اگر کلچر کی حوالے سے پیسٹی سائیڈ کی حالت بہت اپتر ہے یہاں پر میں بہت ترکی کرنا ہوں ان کی حوالے سے پیسٹی سائیڈ ہوتے ہی نہیں ہیں اور مطلوں پر ان کی کوئی اثرار نہیں دیکھے جات سکتے دیکھے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ این پی کے پیسٹی سائیڈ تو نہیں ہے نا یہ تو فرٹی لائزر ہے نائٹروجن فاس فورس پوٹاش یہ ایسے اناسرے کبرا ان کو ہم کہتے ہیں میکرو ایلیمنٹس یا میجر ایلیمنٹس ہیں جو پودے کی بڑھوتری کے لیے بہت بھی ضروری ہیں آپ میرے پروگرامز دیکھیں گے نا نائٹروجن پہ فاس فورس پہ پوٹاش پہ الاز الازہ میں نے دیئے میں پروگرامز تو یہ اب کامپنیاں پیسٹی سائیڈز والی اور فرٹی لائزرز والی یہ تو ان پہ کنٹرول تو ہونا چاہیے گورنمنٹ کا لیکن لیکن ان کو ان کو میں نے ثبوت کے فرام کرتی ہے کہ جناب ان کے آپ ریزرٹس پودوں پر دیکھیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کاروائی کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں صحیح لگ رہے ہیں اللہ اکبر یہ بہت ہماری میں سمجھتا ہوں بدنصیبی ہے یہ یہ دنیا بہت عرضی ہے اور یہاں تک کہ اور یہاں تک کہ دیگی ساتھ کے دفتر کی طرف سے بھی ان باتوں کی تزدیک ہو جاتی ہے وہ بھی ماننے کو تیار ہے کہ جناب ہاں بلکل یہ کمپنیاں جو چھتیس ہیں وہ بلکل جالی ہیں لیکن ان کے سلاح وہ بولتے ہیں کہ کاروائی نہیں ہو سکتے اچھا کیسے لائے کے تحت نہیں ان کے پاس ہمارے پنجاب میں میں نے دیکھا ہے وہاں باقاعدہ وہ لوگ تو کاروائی کرتے ہیں اور ان کے چالان کرتے ہیں ان کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں اور وہ جواب دے ہوتے ہیں خاص طور پر جو بھی ایڈلٹریشن کر رہا ہے وہ اور مختلف یہ تو کنٹرول گورنمنٹ کا ہے یہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اس کو اور چلیں اچھا اس پروگرام کی وساطت سے ہو سکتا کہ کوئی صاحب اختیار یہ پروگرام دیکھ رہا ہو اس کو میں اپیل کرتا ہوں خاص طور پر سندھ کے جتنے بھی وہاں ہیں ان سے میں بات کرتا ہوں سیکریٹی کو ریکویسٹ کرتا ہوں اور ان کے ڈیریکٹر جنرل کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس کو آپ دیکھیں اور یہ واقعی بہت جنون بروئی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہے اور اس کا حل ہونا چاہیے اور یہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے یہ جو لوکل وہاں کی سندھ کی پروینچل گورنمنٹ ہے اس کا یہ کام ہے ٹھیک ہے نا بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ ملے ہوئے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کی بات ہے اور یہ لوگ پیسہ کھاتے ہیں تو یہ تو بہت بدنصیبی ہے بدقسمتی ہے اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے ایمانداری سے اگر چلیں تو یقین کریں ہمارا ملک یہ اس جیسا ملک ہی نہیں ہے ہمارے جیسے ہاری اور کسان نہیں ہے ایسی زمین نہیں ہے ایسی آب و ہوا نہیں ہے ایسے بہت ساری چیزیں لیکن یہ لوگ اگر ایماندار ہو جائیں اللہ کرے میں بار بار ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے اپنی ڈیوٹی کو جنب آپ سے آپ سے پھر رہتا ہوتا رہے ہیں اور کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو تو پلیز آپ ضرور مجھ سے پوچھیں اور میرے پروگرام آپ دیکھتے رہیں دیکھ رہے ہوں گے آپ ویب سائٹ پہ بھی ہیں www.اشرفساہبزادہ.com اسی طرح www.nobledeedsfoundation.org اسی طرح آپ یوٹیوب پہ الحمدللہ بہت سارے پروگرامز ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہر چیز پہ میں نے گیا بلکل بلکل بسم اللہ بسم اللہ دعاوں میں یاد رہے ہیں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت احسان کریں اللہ حافظ یہ بخاری سے میں کوٹ کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم منصب منصب امارت مانگنے والے کو نہیں دیتے اور نہ ہی حرس رکھنے والے کو کسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی سیمالے سیمالے کو سیمالے موسیقی